پچاس ہزار نشیلی گولیوں ملنے کے باوجود آروپی کو انڈی پی ایس میں ملی زمانت نمسکار دوستوں آج ہم بات کریں گے دلی ہائی کورٹ کے ایک بہت ہی دلچسپ فیصلے کے بارے میں جس میں جسٹس وکاس مہاجن نے انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت آروپیت عبدالقادر کو بیل دی ہے تو چلیے اس کیس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے آخر کیوں یہ فیصلہ لیا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستوں عبدالقادر کو نارکوٹک ڈراغز اور سائیکوٹروپک سبسٹینسز ایکٹ یعنی ڈی پی ایس ایکٹ کے انترگت ٹراماڈول ٹیبلیٹس کے کمرشیل کونٹیٹی کے ٹریفیکنگ کا آروپ تھا یہ گھٹنا نئی ڈلی کی ایک کوریر فیسیلٹی سے جڑی ہوئی ہے جہاں سے 49,800 ٹراماڈول ٹیبلیٹس جبت کی گئی تھی جسٹس مہاجن نے خاص طور پر کچھ پوائنٹس پر روشنی ڈالی سب سے پہلی اور اہم بات کوٹ نے پایا کی رکوری یعنی کی ڈرگز کی برامدی کو ویڈیو گراف نہ کرنا ایک بڑی کمی ہے اس سے پروسیکیوشن کے سبوتوں میں سندے پیدا ہوتا ہے اس کیس میں کئی پروسیجر لیپسیج بھی سامنے آئے جیسے کی آئیڈنٹیفیکیشن پریڈ کو صحیح طریقے سے نہ کرنا جو کی ایک لیگل سٹینڈرڈ ہے اس کے علاوہ گواہوں کے بیان میں ویرودھا بھاس بھی پائے گئے جو کی کادر کے ڈائریکٹلی انوال ہونے پر سوال کھڑے کرتے ہیں کوٹ نے یہ مانا کی پرثم درشتیا کادر کا سیدھا سمبند اس نارکوٹکس نیٹورک سے نہیں ہے اسی وجہ سے انہیں بیل دی گئی مگر کچھ شرطیں لگائی گئی جیسے کی پچاس ہزار روپے کا پرسنل بانڈ بھرنا یاترہ پرتبند اور نیمت روپ سے کوٹ میں حاضری دینی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھانکس فور وچنگ ویڈیو